ہماری وہ بہنیں بہت پریشان رہتی ہیں کہ جن کا رنگ ساملہ ہوتا ہے یا قد چھوٹا ہوتا ہے بھئی اللہ کی رضا پر تو وہ راضی ہیں کوئی وہ نہیں ان کو کہ اللہ نہ کرے کہ ان کو قدرت کی طرف سے صحیح نہیں بنایا لیکن لوگوں کے جو میارات وہ غلط سمت میں چلے گئے ہیں وہ تہارت و پاکیزگی تقوی پریزگاری نہیں دیکھتے دینداری نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی کتنی ہے تو حضرت میں چاہوں گا کہ بالخصوص ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ صرف اس لیے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی گوری چاہیے تھی اس لیے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی لمبی چاہیے تھی یا ایک قد بڑا چاہیے تھا اس طرح کے معاملات ہیں تو ان والدین کی آسانی کے لیے کہ ان کے بچوں کے لیے اچھے رشتے ہو جائیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ یہ جو بچاری احساس سے کم تری کا شکار بعض وقت رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائیں بڑا ایک اہم ترین سوال ہے حافظ صاحب بچی اگر ساملی ہے کچھ چھوٹا ہے تو بچاری مایوسیم ہو جاتے کیونکہ رشتہ بعض وقت چھوٹی بہن کا رشتہ ہو جاتا ہے بڑی رہ جاتی ہے وہ بچاری اور زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے ہماری ایسی بہنوں کو میں کہوں گا وہ کنفیوز نہ ہوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اللہ تبارک وطالعہ بڑا کریم ہے مہربان ہے تو سب کو کہوں گا ان کو بھی بلکہ ہر آقل بالک پر قرآن تلفز کے ساتھ پڑھنا سیکھنا یہ فرض ہے یعنی کہ قرآن کے تلفز اچھے ہوں تو ہم کوئی بھی وظیفہ بتائیں کبھی بھی قرآن کے تلفز اچھے ہوں حافظ صاحب یہ ایسا وظیفہ بتارا ایسی بچی ہیں رشتہ ہی نہیں ہو رہا عمر بیٹھ گئی بعض وقت رشتہ نہیں ہو پا رہا یا ساولہ پن ہے یا گریب گھر کی ہے بیچاری کے رشتے نہیں آ رہے کوئی بھی وجہ آ گیا کیونکہ لوگ آج کل مال و دولت دیکھتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کو اہمیت دیں یعنی اس کو ترجیح دی جائے تو بڑا بہترین وظیفہ ہے اگر اس کو ہماری بہنیں بیٹییں معمول بنا لیں گی جو رشتہ کی امید میں انشاءاللہ کیسی ہی رکاوٹ ہے بندیش ہے اگر جادو بھی ہے وہ بھی ختم ہوگا اور کسی وجہ سے بھی اگر وہ ریفیوز ہو رہی ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقدر چمکا دے گا نصیب اچھ ہوں گے سورہ یوسف اس کو تلفز کے ساتھ اچھا کر لیں اور روزانہ کوئی بھی ایک ٹائم رکھ لیں بہتر یہ ہے فجر اور اسر کے بعد آپ ایک ٹائم رکھ لیں سورہ یوسف کو پڑھیں تلفز کے ساتھ پڑھیں یقین کامل کے ساتھ پڑھیں پڑھ کر پینے والا پانی سامنے رکھ لیں اس پر دم کر دیں صحیح وہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا بھی ہے پورے دن تک اور پھر اس سے وضو کرنا وضو سے مراد پاؤں نہیں دھونے چہرے پر سر پر گردن پر مسا کرنا ہے جیسے آپ برکت حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ حافظ صاحب میں نے اس کی برکت دیکھی یقین کر رہے ہیں سورہ یوسف الحمدللہ اور پھر وضو کرنا یعنی کہ وضو سے چہرے پہ پانی ملنا مسا کرنا چہرے پہ ملنا الحمدللہ رب العالمین سورہ یوسف کی برکت سے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ بچیوں کے نصیب اچھے ہوئے اور شادی میں کیسی ہی رکاوٹ ہے وہ دور ہو گئے مجھے امیدہ جو بھی ہماری بہنیں بیٹییں کریں گی انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہوگا نصیب اچھے ہوں گے کسی بھی کمی کی وجہ سے اگر ان کا رشتہ ریفیوز ہو رہا ہے انشاءاللہ ان کے مقدر چمک جائیں گے ہر دل عزیز ہوں گی پرکشش ہوں گی حصوم و جمال میں بھی اضافہ ہوگا سبحان اللہ کیا کہنے اللہ کے کلام کی تاثیر تو یقین سب اس کا اطراف کرتے ہیں وہی والی بات ہے کہ پڑھنے والے تو بنے نا ہماری ماں بہن اس انداز سے پڑھیں تو صحیح جس انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ مخارج بھی ٹھیک ہوں تلفز بھی ٹھیک ہوں اور وہ والی بات ہے نا کہ یار وہ نہ ہو کہ بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ میرا کام رب عزیز و جل ہی فرماتا ہے وہی انشاءاللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا اور آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اس مشکل میں آپ کو کیسے حسانی ملے گی آپ دیکھئے گا اللہ نے چاہت ہو کبلہ شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے بہت پیارا وظیف ارشاد فرمایا ہے